ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا آج پھر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اور روپے کی قدر میں تقریباً ایک اشاریہ چار فیصد تنزلی ہوئی ہے حکومت جاتے ہی اور کاکٹ صاحب کے وزر آدم بنتے ہی پاکستان کی معیشت کے لیے یہ اچھی خبر تو نہیں ہے پاکستان کے عوام کی نظریں ایک جانب تو اپنی جیب پر ہیں کہ آئے روز بڑھتی مہنگائی کے دور میں گزارہ کیسے کیا جائے زندگی کی روز کیسے گزارے جائیں تو دوسری جانب پاکستان کے عوام یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انوار الحق کاکٹ صاحب کی کابینہ کا حصہ کون ہوگا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت کی معاشی پالیسیاں تھی جن میں آئی ایم ایف کی جھلک واضح تھی کیا ان پالیسیوں کا تسلسل رہے گا کوئی امکان تو یہی ہے کہ انہی پالیسیوں کا تسلسل رہے گا لیکن حکومت جانے کے بعد ڈالر کی قدر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں گراوٹ اس کی وجہ سامنے نہیں آ رہی ہے اس پر آج کے پروگرام میں کچھ مفصل بات کریں گے دوسری جانب اہم ڈیولپمنٹ ہے الیکشن کمیشن نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے حلقہ بندیوں سے متعلق سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ حلقہ بندیاں شفاف انداز میں ہونی چاہیے یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے اگر ہم الیکشن کمیشن کے اقدامات کی بات کریں تو جو حالیہ ذابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے اس میں میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر اور سوشل میڈیا انفلوینسر پر یہ پابندی آئیت کی گئی ہے کہ وہ الیکشن سے متعلق انٹری اور ایگزٹ پول نہیں کر سکتے ہیں اور سروے بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں کیا ان اقدامات کا مقصد جو خفیہ رائے دہی کا حق ہے اس کو یقینی بنانا ہے اور دوسری جانب جو آزادی اظہار سے متعلق پاکستان کے آئین میں قوانین ہیں یا گنجائش ہے کیا یہ ذابطہ اخلاق اس سے متصادم نہیں ہے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے الیکشن کمیشن اب مشکل میں اس لیے بھی ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری نوٹیفائے ہونے کے بعد جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے حالیہ ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن دو ازلا کو ملا کر تو حلقہ بندی کر سکتا ہے لیکن جو انتخابی امور کے ماہرین ہیں ان کے مطابق اگر یہ بڑے پیمانے پر کی تو اس سے ایک بڑا تنازہ کھڑا ہو جائے گا پنجاب میں اگر بات کریں تو دو ازلا ایسے ہیں راولپنڈی اور ملتان جہاں ایک ایک نشست کم ہوتی ہے جبکہ راجنپور اور بکر میں نشستوں میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سندھ میں سانگڑ اور خیرپور میں نشستیں کم ہوتی ہیں کراچی کی ایک دو نشستیں بڑھتی دکھائی دیتی ہیں بلوچستان کے ایک عدد زلا ایسا ہے جہاں پہ نشستیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں کے پی کے میں کوئی بڑے پیمانے پر تبدیلی نظر نہیں آتی ہے بلکہ پشاور کی جو نشستیں ہیں وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اب یہ معاملہ کتنا پیچیدہ ہے کیا آسانی سے حلقہ بندیاں ہو جائیں گی اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ساری صاحب ماہر ہے انتخابی امور کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں باری صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ارشاد سب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا ذابطہ اخلاق جاری ہوا ہے آپ پہ ایک ذمہ داری سی پی انی کے پریزیڈنٹ کی بھی ہے بطور سی پی انی پریزیڈنٹ آپ کا سی پی انی کا اس پہ موقف کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اقدام واقعی جو خفیہ حق رائے دہی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہے یا اس کے مقاصد کچھ اور ہیں اب آسانی کے پریٹ فارم سے تو ابھی میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارا کوئی میٹنگ باز آفتہ ڈسکشن نہیں ہوئی مشاورت نہیں ہوئی لیکن دیکھیں دنیا بھار میں امریکہ میں یونگے میں نسری ممالک میں جب بھی جب بھی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں سرویز بھی ہو رہے ہوتے ہیں پول بھی ہو رہے ہوتے ہیں پھر جب الیکشن ڈے پر انٹری پول ہوتے ہیں پھر ایکزٹ پول ہوتے ہیں تو کہیں بھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ جی اس سے تو رائے ہمہ متاثر ہوگی اس سے تو ووٹر کا ذہن پلیوٹ ہوگا یہ پابندی مجھے یاد ہے کہ پروید مشرف کے دور میں جو الیکشن ہوئے تھے دوہزار آٹھ کے جو سات میں ہونے تھے پھر مہترمہ کی وجہ سے آٹھ میں چلے گئے تھے اس وقت آئیت کی گئی تھی اور مقصد صرف یہ تھا کہ جو عام ہیں ان کو جو ریل لیٹرشپ ہے ریل پاپولر پلیوٹکل پارٹی ہے اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی بکولیت کیا ہے اور جن کو وہ جتوانا چاہتے تھے پروید مشرف صاحب فوجی عامر انہی کا ہی صرف پروپاگنڈا ہو انہی کے بارے میں ہی لوگوں کو پتا ہو وہ ان کا رائے جو ہے متاثر کیا جا سکے اصل میں تو رائے متاثر ہوگی اس پابندی سے کہ ون سائیڈ پروپاگنڈا ہوگا ون سائیڈ بات ہوگی اور اس کے بعد جو ریل لیڈرشپ ہوگی ریل پاپولر پارٹی ہوگی اس کا ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے عجیب بات ہے کہ اس دور میں یعنی دنیا بھر میں ازادیوں کی ہوا چل رہی ہے ازادی اظہار کے معاملے میں سارے معاشرے لبرل ہو رہے ہیں اور لبرل قوانین نافذ کیا جا رہے ہیں پاکستان میں بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے اور عجیب و غریب ذاتہ اخلاق بنا دیا ہے بات یہ ہے کہ امام کی رائے کا کسی کو علم کیوں نہ ہو کیوں نہ پتا چلے میڈیا کے ذریعے کہ اس وقت امام کی سوچ گیا ہے پولنگ ڈے پر بھی لوگ کو کیوں نہ پتا چلے کہ جب وہ داخل ہو رہے ہیں اگر رائے کا حق دیتے ہیں تو امریکہ میں تو آج تک یہ سوال نہیں اٹھا کہ جناب آپ یہ انٹری پول جو کرتے ہیں یا ایکزٹ پول کرتے ہیں اس کی وجہ سے تو امام کے حقوق جو ہے تلف ہوتے ہیں اور سکریسی آف ووڈ جو ہے اس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ عجیب و غریب وضاتے ہیں میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو فیر اند فری الیکشن کرانے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ذابط اخلاق میں کوئی ایسی بات شامل نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ تاثر ہو کہ وہ ایک پابند ماحول میں ایک پابندیوں کے ماحول میں الیکشن کرانا چاہتا ہے اور جس طرح زیادہ کہا کر دیتے ہیں مصبت نتائج کسی مصبت نتائج کھاتے لیے ساری پلیننگ ہو رہی ہے الیکشن دنیا بار میں پاکستان کوئی جزیرہ تو نہیں ہے دنیا بار میں جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں جس طرح کی جمہوریت چل رہی ہے ہمارے ہم بھی اسی طرح الیکشن دور چاہیے اور یہ میرا خیال ہے ہماری جو میڈیا پارٹیز ہیں ان کو بھی اس پر احتجاج بھی کرنا چاہیے اور ان پر آواز اٹھانی چاہیے کہ اس طرح کی پابندی آپ آید کر کے یہ بھی ایک پریپول رگنگ ہی شمار ہوگی اگر اس طرح کی پابندی آپ نافذ کرنے کوشش کریں گے جی اچھا باری صاحب اب دو پہلو ہیں ایک تو یہ آزادی اظہار کا معاملہ ہے دوسرا کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جو خفیہ رائد ہی ہے اس کے احساس کو یقینی بنانے کے لیے تاکہ ووٹر کا یہ رائٹ ہے کہ اس نے ووٹ کس کو دیا اس کو خفیہ رکھا جائے یہ سب اختامات کیے جا رہے ہیں دوہزار آٹھ میں کمر دلشاد سب سیکریٹری تھے الیکشن کمیشن کے غالباً انہوں نے ایسا حکم دیا تھا جس کا ارشاد سب نے بھی ذکر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ موقف ٹھیک ہے کہ خفیہ رائد ہی یا مقاصد کچھ اور ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں بھی اپینین پول ہوئے تھے گیلپ گیلپ نے کیا بہت سارے اور لوگوں نے کیا ہم نے خود بھی کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو جو سیکریٹی آف بیلٹ ہے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ سیکریٹی آف بیلٹ ہے اور جو اپینین دینا ہے وہ برکل دوسری بات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بیلٹ کے ساتھ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو میرا اپنا خیالہ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہرگز کیونکہ آج میری اپینین ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے دیکھا جائے امریکہ میں یا بہت سارے اور ممارک میں جو جمہوری ملک ہیں وہاں پر اتنی جلدی اپینین لوگ اپنی چینج نہیں کرتے نہ ہی پاکستان میں کوئی ایسا معاملہ ہے تیسری دنیا کے بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اپینین پول ہوتے ہیں ایکزٹ پول ہوتے ہیں سرویز ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہوتے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے مطلب یہ کہ ہم گلی محلوں میں جا کے پوچھ نہیں سکتے لوگوں سے کہ آپ نے آپ اس پارٹی کو اگر بوٹ دے رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا انفارم ووٹرز کو انفارم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے بیعت مباسے کو آگے جانے کے لیے جب کسی پارٹی کو پتہ چلے گا کہ اوپینین پول میں وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں تو اور اس کی یہ وجوہات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو بہتر کریں تاکہ ان کی پاپولائیٹی اوپر آ سکے تو یہ ایک انفارمڈ اوپینین ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک کمپیٹیٹیو محول بنانے کے لیے تاکہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو اور یہ پتہ چل سکے کہ جو اوپینین پول ہوئے تھے اور جس طرح ووٹ پڑا ہے اس میں کتنا فرق ہے اور اگر بہت بڑا فرق کو نکل کے آتا ہے تو پھر جو پولیسٹرز ہیں جو اوپینین پول کنڈکٹ کرتے ہیں پھر ان کے پاس بہت ساری وجوہات دھونڈے کے لیے آ جاتی ہیں انیویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ڈریکونین چیز ہے اور شاہد صاحب نے صحیح کہا ہے کہ لگتا ہے کہ بلکل ایک الٹی گنگا پاکستان میں بے رہی ہے باقی دنیا کے ملک میں جو ہے وہ فریڈم انڈیکس بہتر ہو رہے ہیں ہمارے ہاں جو فریڈم انڈیکس ہے بلکل نیچے چلے گیا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ جو پیشلی ہماری اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اس کے دور میں آخری چند دنوں میں جس طرح بلڈوز کیے گئے ہیں کبھانین اور جس طرح جو سینسز ہے جو کہ ایک ماہ پہ مکمل ہونا چاہیے تھا اس کو چھ ماہ لگ گئے ہیں اس کی کوالٹی کے بارے میں مجھے بہت شک ہے کہ جو سینسز ہے اس کی کوالٹی بہت کمپرومائزد ہے بارہ پندرہ فیصد جگہوں پر لوگوں نے کہا ہے کہ جو سینسز والے انیومنیٹرز آئے تھے انہوں نے اب ٹیب نہیں استعمال کی جائے یعنی کہ انہوں نے جیو ٹیگنگ جو جیو ٹیگنگ ہے جیو سسٹم ان کو بنا کے دیا گیا تھا منسٹری نے انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا تو بہت ساری شکایات ہیں ایکسپریس ٹیبیون نے بہت بڑی رپورٹ لکھی ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو چھپانے کے لیے کوشش کی جاری ہے کہ یہ چیزیں سامنے ہیں نہ آئیں میڈیا میں نہ چپیں تاکہ وہ اپنی منمہ نہیں کر کے اپنی من پسند پارٹی کو وہ الیکشن جتو آسکے اچھا باری صاحب جی ارشاد صاحب جی جی باری صاحب یہ جو صورتحال ہے امریکہ کا یوگے کا تو سب کو پتا ہے اور کہاں کہاں یہ اللہ ہے اپینین پول سرویز انٹری پول کیا انڈیا میں بھی یہ اجازت ہے یا وہاں کسی کسی پابندی عید کی جاتی ہے ذافتہ اخلاق کے نام پر ذافتہ اخلاق کے نام پر پابندی تو لگی نہیں سکتی انڈیا میں میں خود دو ہزار چار میں ان کے الیکشنز دیکھنے گیا تھا اور مجھے یاد ہے انڈیا میں بہت سارے ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی اس میں میں بھی شریک ہوا تھا انجیوز کی تنگ ٹینکس کی کہ کون پارٹی لیٹ کر دیئے تو مجھے یاد ہے کہ وہاں لوگوں کا لوگوں نے اپنی جو اپینین پول انہوں نے کیے تھے انہوں نے شیئر کیے تھے تو اس سے میرا انڈیا میں کوئی پابندی نہیں ہے بنگلہ دیش میں کوئی پابندی نہیں ہے دنیا کے زیادہ تر ممالک فلپین ہے برازیل میں ابھی الیکشن ہوئے ان کا تھا ٹرکی ہے بہت سارے ممالک ہیں میرا خیال بہت گنتی کے چند ممالک ہوں گے چند ممالک جہاں پر یہ اس قسم کی پابندی ہے اور یقین ہے وہاں اسی طرح کی حکومت ہوگی جس طرح کی آج کل پاکستان میں ہے جی اچھا باری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے آپ نے ایک بات مردم شماری سے متعلق کی اس پر تو جو پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ایم کیو ایم کے ہم بات کر لیں تو وہ بھی مطمئن دکھائی نہیں دیتے ہیں اب اگر یہ حلقہ بندیاں حالیہ ترمیم کے تحت ہوتی ہیں یہ معاملہ حل ہو جائے گا آئینی ترمیم کے بنا ہی یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا کوئی تنازہ کھڑا ہوگا حالیہ ترمیم کے طریقہ کار کے مطابق ہی یہ حلقہ بندیاں ہو جائیں تو نہیں دیکھئے جو بھی حلقہ بندیاں جو ہوتی ہیں اس کے لئے کچھ پرنسپلز اور ڈی لیمٹیشن ہے وہ الیکشنز ایکٹ کے پورا ایک چپٹر اس کے اوپر ہے ایک پورا سیکشن ڈی لیمٹیشن کے اوپر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹیو یونٹس ہیں ان کو کروس نہیں کیا جائے گا تو یہ اگر کراچی میں دو سے تین لگ رہا ہے کہ دو سے تین نئی نشستیں کراچی کو ملیں گی اور اسی طرح کچھ ڈیسٹرک میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پر وہ کم ہو سکتی ہیں اسی طرح راجنپور اور بھکر میں سیٹیں بڑھ سکتی ہیں ملتان اور راولپنڈی میں کم ہو سکتی ہیں لیکن یہ سب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور آئینی ترمیم تو ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ ہماری اسمبلی ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جب صوبوں کے اندر وہی تناسب ہے جو پہلے والا تھا اور تو وہاں پر نہیں ہوا تو پھر ڈیسٹرکس میں کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ نئی ڈی لیمٹیشن کی جائے سوائے اس کے نئی ڈی لیمٹیشن کے چکر میں ہم الیکشنز کو مزید آکے لے کے جانا چاہتے ہیں اور بہت سارے شواہد اگر آپ ان کو مل کر دیکھیں جیسے آخری دنوں میں جو لیجیسلیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں کچھ تو نکامی ہوئی اور کچھ انہوں نے پاس کر لی ہیں تو اس سے صاف نظر آتا ہے لاس منٹ پہ جو سی سی آئی کی میٹنگ کی گئی ہے جس میں دو چیف منسٹر جو ہے ان کی تو لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے ان کی قانونی اور آئینی حیثیت ہی ختم ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر سب چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو بہت واضح طور پر ہے جو ارشاد صاحب نے پہلے کہا ہے کہ رگنگ کی طرف ایک جو پری پری پول رگنگ ہے اس کا پورا بندوبست کیا جا رہا ہے اور اس کا یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپینین پولز کے ذریعے حقیقت کو اس پر پبندی لگا کر حقیقت کو جو ہے وہ چھپایا جا سکے جی ارشاد صاحب اچھا باری صاحب ایک اپینین پولز کے حوالے سے ہمیں دو دفعہ امریکہ میں بلکل مایوسی ہوئی کہ اپینین پول کچھ چل رہے تھے اور نتائج کچھ اور برامت ہوئے ایک مثال یہ ٹرمپ کی ہے جو پہلا الیکشن تھا جس میں ٹرمپ صاحب جیتے ہیں اس وقت سارے اپینین پول سروے اس کے برعکس تھے ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ 93 میں ایسا ہوا تھا تو کیا اس بیس پر کے اپینین پول یا سروے کچھ کہہ رہے ہیں اور نتائج کچھ اور برامت ہوتے ہیں تو کیا یہ ریگنگ کا ایزام لگایا جا سکتا ہے بلکل نہیں لگایا جا سکتا بنیادی بات یہ ہے کہ ایک اپینین پول نہیں ہوتے بہت سارے اپینین پول ہوتے ہیں اور اپینین پول کرنے والوں کی اپنی بائسز بھی ہوتے ہیں جس طرح کے question کرتے ہیں باقی چیزیں ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کیونکہ ان ممالک میں جو credibility of elections ہماری طرح نہیں ہے وہاں پر ایک credible elections ہے مثلا ہم نے ابھی جب جولائی دوہزار بائیس میں پنجاب کے بائی election ہوئے تو ہم نے opinion پول کیا تھا اور ہم نے ایک دن پہلے release کیا تھا ڈان نے اپنے city page کے front page پہ اس کو چھاپا تھا ہم نے کہا تھا 47% پی ٹی آئی کو vote پڑیں گے اور باقی جو candidates ہیں ان کو 30% کے لگ بگ vote پڑیں گے اور election والے دن جو result ہے وہ exactly وہی تھے اسی طرح ہم نے دوہزار دو کے انتخابات کا exit پول کیا تھا اور exactly وہ بھی اخبارات میں چھپا تھا ہم نے جو نکالی تھی کہ پچیس چھبیس فیصد people's party کو vote پڑیں گے اور پچیس فیصد جو ہیں وہ پی ایم ایل کیو کو پڑیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے وہ first pass depose system ہے ہماری طرح لیکن وہ presidential system ہے وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کی بیس پہ کہنا کہ کوئی ان کی methodology میں کچھ problem ہو سکتا ہے methodology کی جو اس کی pre testing میں کچھ گربڑ ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ جو اگر آپ دیکھیں اگر آپ سو opinion polls کو جا exit poll کو نکالیں تو وہ 99% ایسے opinion polls جا exit poll ہوں گے جو بالکل حقیقت کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اس میں ایک margin of error بھی ہوتا ہے 3% یا 5% اور اس margin margin کے اندر اگر کوئی shift ہے تو وہ ظاہر ہے وہ acceptable ہوتی ہے جیسے اردگون صاحب جو ہے وہ first جو round ہوا اس میں صرف ان کو zero point five zero percent اور vote چاہیے تھے جیتنے کے لیے لیکن اور وہ one percent سے بھی کم تھا تو اتنی اتنا difference تو آئے ہی سکتا ہے برازیل کے انتخابات میں بھی جو ہے different جو ہے جو winner ہیں سوال میرا باری صاحب یہ ہے آپ نے کہا کہ opinion لینے والے بھی باعث جو سکتے ہیں methodology کی بات کریں methodology کی بات کریں تو sampling پہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ دو ہزار یا چار ہزار لوگوں کی رائے لے کے اور جو نمائندگی ہے دس بارہ کروڑ کی وہ کر دی جاتی ہے پھر region کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں اگر یہ factors ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو opinion لینے والے ادارے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جماعتی کے political agenda یا political narrative کا پارٹ بن جاتے ہیں سپورٹ میں نہیں دیکھئے جو ایک opinion پول تو نہیں ہو رہا ہوگا بہت سارے opinion پول ہو رہے ہوتے ہیں اور کہیں بھی نہیں ایسا کہ امریکہ میں کوئی ایک گروپ ہے جو صرف opinion پول کرتا ہے گیلپ بھی ہے مختلف اخبارات بھی کرواتے ہیں مختلف think tanks بھی کرواتے ہیں پارٹیاں خود بھی کرواتی ہیں اور اسی طرح آپ نے اگر دیکھنا ہے overall دیکھنا ہے تو اگر کوئی بیچ میں ایوریج نکال کے آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہیں نہ کہیں یا تو سوال اس طرح پچھا گیا ہے یا اس کی administration میں مسئلہ کچھ ہوا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو freedom of expression ہے لوگوں کا یہ بتانا کہ لوگ تو جھنڈے لگاتے ہیں ہمارے ہاں کھلم کھلا گھروں کے بار جھنڈے لگاتے ہیں تو یہ جھنڈوں پہ بھی پابندی لگا دیں کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ کونسی پارٹی جو ہے وہ کونسا گھرانا جو ہے کس پارٹی کے ساتھ ہے اور اس سے ایک expression نکل کے آئے گا کہ یہ تو اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ ایک خاص پارٹی بہت پاپلر ہے دوسری پارٹی کے جھنڈے کاما اس لئے جھنڈے لگانے پر باری الیکشن کمیشن پابندی لگا سکتا ہے باری صاحب پابندی تو جلسے پر بھی لگ سکتی ہے کہ بڑا جلسہ کسی نے کر لیا تو خام کا راہ ہمیں متاثر ہوگی کہ شاید یہ زیادہ مقابلہ جلسوں پر پابندی لگ سکتی ہے جنڈوں کے علاو جی ٹھیک باری صاحب بہت شکریہ سرور باری صاحب محرصت موجود تھے ماہر انتخابی امور لیتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے جو خاجہ عاصف صاحب نے کہا ہے کہ جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا نواز شریف نہیں آئیں گے رسک زیرو کب ہوگا کیا ستمبر کے وسط میں ہوگا یا ان کو خرچہ ہے کہ ستمبر ستمگر ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب سابق وزر دفاع خاجہ عاصف صاحب کا بیان کہ جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے رسک زیرو کب ہوگا اور اس سے مراد کیا ہے یہ ویسے عجیب و غریب بیان ہے دیکھیں سیاست جو اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست میں تو ہر سیاستدان اور ہر سیاسی جماعتی رسک جماعت جو ہے وہ رسک لیتی ہے اس کا کمپین کرنا اس کا مقابلہ کرنا پابندیوں کا مقابلہ کرنا جبر کا مقابلہ کرنا تو ایک رسک ہوتا ہے تو زیرو رسک کا کیا مطلب ہے ایک سال تین مہینے چار مہینے تک آپ کی اپنی حکومت رہی شریف خاندان کے اہم ترین فرد میاں نوار شیف صاحب کے برادر خود وزیر آزم تھے سارے ساتھی جو تھے وہ وزیر تھے خاصر اقبال صاحب ہوں جو سیکرٹی جنرل بھی ہیں جماعت کے خاج آصف صاحب ہوں سعاد رفیق صاحب ہوں جاویل لطیف صاحب ہوں تو اس کے باوجود کس چیز کا رسک ہے یعنی جو یہ جانوڑا پیٹا جاتا رہا کہ جی ہم سین پیج پر ہیں اب ایک نگران حکومت آئی ہے نگران وزیر آزم کا انتخاب بھی وزیر آزم اور قائد اس بے اختلاف نے مل کر اتفاق رہے سے کیا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ نئی نگران حکومت سے آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور کس چیز کا آپ تداروں چاہتے ہیں کہ جب وہ ہو جائے تو میاں ساو آئیں گے یا تو پھر یہ ہے اس سے خام کا ایک تاثر اکرتا ہے کہ شاید میاں سا بہانہ نہیں چاہتے اور اس طرح کے جس طرح پہلے بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ڈاپٹ اجاز نہیں دے رہے اب ایک نیا بہانہ بنایا جا رہا ہے وارکہ ایک طرف خبریں چرپائی جا رہی ہیں اور چل رہی ہیں کہ جی وہ ستمبر کے دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں پاکستان تشریف لارے ہیں بلتائے ہو گیا ہے دوسری طرف اس طرح کی بات کی جا رہی ہے ذرا یہ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ یہ تضاد رہا ہے رانہ تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق وفاق کے وزیر ہیں سینئر ترین چخصیت مسلم اگنون کی رانہ صاحب ایک طرف آپ ہی کی جماعت کے لوگ آ کے تاریخ دیتے ہیں دو ہفتے بعد میاں صاحب آ رہے ہیں ستمبر میں آ رہے ہیں اور پھر آپ ہی کی جماعت کے خاجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کہ جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا میاں صاحب نہیں آئیں گے یہ رسک زیرو سے کیا مراد ہے کس چیز سے کس بات سے خطرہ ہے میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں بایس صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی تاریخیں دیتے ہیں افتاد دو ہفتے کی وہ میرے حال سینئر لیڈرشپ سے تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ہفتے بعد آ رہے ہیں دو ہفتے بعد آ رہے ہیں یا مارچ میں آ رہے ہیں جنورٹی میں آ رہے ہیں تو شاید کوئی ایک بندہ کہتا ہے وہ اسی کا جواب تو وہی دے گا بہر بہر اگر کوئی دس طریقے دیئے ہیں کسی نے تو آپ بھی پوچھنا باندھ نہیں کرتے ان لوگوں سے باقی جو پارٹی کی پالیسی رہی ہے وہ یہی ہے کہ میاں صاحب نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جب پارٹی کی خواہی ضرور ہے کہ وہ جلدی سٹیلد آئیں تاکہ ان کے بغیر پارٹی اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی کہ ان کے فیزیکلی رہنہ صاحب پہلے تو ڈاکٹرز نے ڈیسائیڈ کرنا تھا نہیں ڈاکٹرز کا دیکھیں ڈاکٹرز کا بھی پہلے تھا کہ ڈاکٹرز جب تک ان کو سفر کے لیے نہ کہیں یہ تو پرانی بات ہو گئی ہے لیکن آپ کیوں کہ یہاں محول اس قصوں کا بان گیا دیکھیں ابھی ایک رویو آف جاجمنٹ کا ہم نے لا پاس کیا تو اس کو بھی کس طرح سٹرائک ڈاؤن کر دیا سپریم کورڈ کی طرف سے تو یہ ایک قسم کا باعث جو ہے اپروچ میاں صاحب کے کیسز میں کیونکہ اس میں آپ کے سیریز آف ایونٹ صاحب کو ملے ہیں کہ میاں صاحب کی طلق جو زیادتی یا انتقامی کاروائی ہوئی ہے جس طرح کامہ پہ ان کو لائف و ڈسکوالیفٹ دیا گیا تو یہ چیزیں آپ کے سامنی ہیں تو میرے حالے پاجہ آصف صاحب یا ہمارے پارٹی کا یہی خیال ہے کہ ان کو اس وقت آنا چاہیے جب وہ باقی الیکشن شروع ہوں اور وہ الیکشن کمپینن میں پارٹی کو لیڈ کر سکیں تو یہ چیزیں میرے کلیر ہو جائے اس کا مطلب اگر میں یہ لوں کہ پارٹی کو یا نواز شیف صاحب کا جو رسک ہے وہ عدلیہ کے بیہیوئر یا عدلیہ کے فیصل کی وجہ سے ایک رسک ایلیمنٹ انوال ہو گیا ہے اور باقی جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ انظار ہو رہا ہے کہ پندرہ یا سولہ تاریخ کو موجود تیو جسٹس ریٹائر ہو جائیں اور اس کے بعد میاں صاحب آجائے تو یہ تاثر درست ہوگا نہیں دیکھیں یہ تاثر میں تھوڑی سو اس کی کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ جو پیچھے ایونٹس ہوئے ہیں یا جس طرح کے فیصلے میاں صاحب کی آپ کو پتا ہے جب پاناما کا سلسلہ چلا تو پاناما آپ کدھر ہے اس وائے میاں صاحب کا اور وہ بھی اس کے بعد جی آئی ٹی بنی اور اس میں انیس بیس گریڈ گیا اس وقت تھے میاں صاحب سٹنگ پرائم میسٹرز تھے پوری اپنی فیملی کے ساتھ پیش ہوتے رہے جس طرح ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا جس طرح ان کو کنمیٹ کیا گیا جس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا یہ ایک تاثر تو پایا جاتا ہے کہ جو مجودہ عدلیہ ہے اس وقت ان کے جو فیصلے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی انصاف کے اتقاضے پورے نہیں کرتے ہیں میاں صاحب کے مطلب لیکن یہ ارگر مطلب نہیں کہ آنے والی جوڈیشری کوئی ہمیں کوئی فیور کرے گی لیکن امیز یہ ضرور ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے اور میاں صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہیں وہ یہاں کا زالہ کیا جائے گا یہ ایک سوچ ضرور ہے براہ میں مینی ہے میاں شفاہ شیف صاحب نے وزارت عظمہ سے علاق ہوتے ہوئے یہ کہا کاکر صاحب سے توقع کی اور الیکشن کمیشن سے بھی کہ اب الیکشن وقت پر جلد جلد کرائے جائیں گے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ نے مردم شماری کے نتائج کہ اعلان کر دیا تو لوگوں نے یہی سمجھائے کہ الیکشن کے التواہ کی بنیاد آپ نے خود رکھ دیا اب الیکشن کمیشن تین دن ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ اب تو دن ہو گئے ابھی تک ایک ہفتہ گزرنے کے وجود تاریخ ہی نہیں دے رہا اب یہ الیکشن کمیشن کی ثواب دید پر آپ نے سارا معاملہ چھوڑ دیا اس کی مرضی وہ اس سال الیکشن کرائے اگلے سال کرائے آئین جمبوری تقاضے انجبوری روایات ان کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہنے جی نہیں آہ عرشان صاحب آپ تو میرے حال بہت سمجھدار ہیں جو دو 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 چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر سینسز نوٹیفائی ہو گیا ہے تو ایک ریکوائرمنٹ کانسٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشن کریں یہ ابلیگیٹری ہے یہ ابلیگیشن ہے کانسٹیوشن اور اگر وہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے نہیں تو اس میں آہ تین سے چار مینے لگ سکتے ہیں مینیمم تین مینے یا ڈائی مینے لگا الیکشن کمیشن پہ ہے دوسری یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ جو ایک آرٹیکل ہے نائنٹی ڈیز وہ زیادہ پریویل کرتا ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر نائنٹی ڈیز میں وہ کرائیں گے لیکن جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیار ہیں کہ وہ جب بھی کرائیں ایسا نہیں ہے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کرائیں لیکن ان پرویر کے اندر رہتے ہوئے چاہے وہ نائنٹی ڈیز آلی کرلیں چاہے وہ سینسز میں ڈیلیمیٹیشن کر کے تو اس میں چلے جائیں اگر اس میں جائیں گے تو جنوری یا فیبریوری بانتا ہے تو پھر فیبریوری سے آگے میں الیکشن نہیں دیکھ رہا یہ نہیں ہے کہ وہ اگلے سال کریں دو سال تین سال کریں دیلیمیٹیشن میں اگر سیٹیں پڑ جاتی ہیں تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اور اسمبلی موجود نہیں ہے یہ تو ایک نیا پھر نورا بکس پھر جائے گا ہاں مجھے اس کی لیگل جو انٹرپیٹیشن ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سینس ہیں پاٹا کو اگر اس میں شامل کریں تو اس میں میبھی ایسی سی سی مجھے بتائیں جب ایک پروینل سینس تھے دوزار ٹھارہ میں پروینل تھے جس پہ ہم نے امینڈمنڈ کی رانسی میں اور ون ٹائم ہم نے اس پہ الیکشن کروا دی ہے جی لیکن جب فائنل آئی وہ دوزار میں سترہ والی دی لیمیٹیشن کی بات کر رہا ہوں تو اس کو بھی نوٹیفائی کر دیا عمران خان کی گورنمنڈ کے دوران تو اس وقت دینوں نے اس وقت دبارہ دی لیمیٹیشن کی دبارہ میں آگے بتا رہا ہوں اس میں فاتا شام مرچ ہو چکا تھا فاتا کو شامل کیا اور میرے حال سیٹیں تھوڑی ہوئی تھی صبح میں کیونکہ فاتا جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو نائٹی ڈیز میں کو لیکشن کرانے پڑے لیکی رانہ سیٹوں میں اضافہ ہوگا پھر تو آئینی ترمیم چاہیے ہاں اگر آپ شفل کرتے ہیں سیٹیں فیصل اتنی رہیں گی جتنی اس وقت ہیں کوئی مجھے ٹو سیمٹی دو ہیں وہ کیپ کی ہوئی ہیں بیل کو کانسیچوشن میں ایک سیٹ ٹو سیمٹی تھری نہیں ہو سکتی اس پاپولیشن کو ٹو سیمٹی ٹو پہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا اور اس سے ہرکے بنانے ہے جو میری سمجھ ہے لیکن رہیں گے یہ ٹو سیمٹی ٹو اس میں امینڈمنٹ نہیں امینڈمنٹ سے تو بڑھائی بڑھنی نہیں ہے سیٹ یعنی رانہ صاحب خلاصہ اگر ہم آپ سے پوچھیں جو بات سمجھ آرہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جا کے جنوری فروری میں ہی ہوں میری یہ سمجھ آرہی ہے صحیح ہے اور پھر آگے سینرٹ کی بھی تو انتخاب آت ہیں وہ بارچ میں ایک سروے نہیں کرا سکتے انٹری پول نہیں ہوگا ایجزٹ پول نہیں ہوگا تاکہ جو سکریسی آف بیلٹ پیپر ہے وہ برقرار رہے تو یہ بھی ایک عجیب و غریب قدغن ہے کہ ساری دنیا میں اخبارات میڈیا آوسز سروے کرتے ہیں لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی رہے کسی جماعت کے بارے میں کسی فرد کے بارے میں کیا ہے اس کی وجہ سے اس فرد کو موقع ملتا ہے اپنی پالیسی تبدیل کرنے کا تو یہ کوئی منمانے نتائج حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی پابندی لگا دی گئی ہے اور آپ کی جماعت کا نکتر کیا ہوگا کہ ایسی پابندی کا لگتی ہے تو جسٹیفائیڈ ہوگی اخلاق کے نام نہیں میرا خیال ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کمیشن کا یہ خیال ہے کہ ایک منپولیشن ہوتی ہے یا ایک میسج آتا ہے ایک آم ووٹر کو جو اپنا فارم کرتا آخر دنوں میں اگر آپ سروے کر کر یہ کہ دیں کہ وہ پہ اے بی سی کی پوزیشن بڑی سٹراؤنگ ہے تو کچھ لوگ ادھر جو اپنا بنا سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا سٹراؤنگ ہیں شاید اس نے فیر الیکشن کے لیے کیا ہو کاش کے الیکشن کمیشن اس تک فیرنیس پہ چلا جائے الیکشن میں تو دنیا میں بہت ہی مقام ہے لیکن ان کا کیا سوچ ہے لیکن میرا خیال ہے انہوں نے شاید فیر الیکشن کے لیے کیا کہ یہ میسیج نہ جائے پولنگ کے فلاں بندہ وہاں پہ پہلے ہی پولنگ سے پہلے ہی یہ کہہ دیا جائے وہ لیڈ کرتا ہے دینا کا جو حق ہے اس پر پابندی لگا رہے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ استقاق تو نہیں ہے کہ وہ لوگ کو یہ مجبور کریں کہ جی آپ چھپ کر کے بیٹھ رہے ہیں کسی کو نہ بتائیں کہ جی میں نے کس کو ووٹ دینا ہے یا کس کیا زیادہ پاپولیلٹی ہے اس میں تو فیر فری الیکشن ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ اگر اپنا ایک میں نام نہیں دیتا ایک چینل کا ایک اینکر ہے کافی مشہور ہے اس کا نام تو وہ کسی زیلے پہنچ جاتا ہے اور پکڑ پھرتا ہے اور پھر کہتا جی ایٹی پرسنٹ فلان کے انہوں نے اپنی اپینین دے دی ہے حالان کہ بعض مجھے پتہ ہے کہ ایسی سیچویشن وہاں نہیں ہیں تو وہ مقصود لوگوں سے کہہ کہ ایٹی پر نشر کر دینا فلان کی پوزیشن بڑی اچھی ہے ایٹی پرسنٹ اس کے ووٹ ہے یا اس کو پبلش کار دینا دیکھیں ایک سروی ہوتا ہے جو خفیہ ہوتا ہے وہ پارٹیاں کراتی ہیں ٹکٹ دینے کے لیے لیکن ایک ہوتا ہے جو آپ پبلش کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول بنانے کے لیے ہم ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہن بنانے میں وہ کو ایک قسم کے انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں میرا لئے بہتر ہے کہ اس قسم کے آپ ٹی وی پہ سروی نشر نہ کریں کہ فلاں ظلے میں فلاں ہلکے میں انہیں فلاں میں فلاں بندے کار نے سروی کیا وہ بڑا لیڈ کر رہے تو میں سمجھ دوں یہ واقعی نفسیاتی طور پر ایک محول بنانے میں یعظین بنانے میں کار آمد ہو سکتی ہے آپ سینئر پولٹیشن ہیں ہلکے کی سیاست کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ایک کیمرہ لے کے جو ریکورٹر پھر رہا ہے اس وہ پوری رائے آمد کو پلیوڈ کر دے گا اس کے کہنا پر لوگ اپنی رائے بدر لیں گے ہاں میں بتاتا ہوں مجھے بڑے فون آتے ہیں کہ میرے ہلکے میں آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یہ نشر کی ہے کچھ خوشی سے کچھ پرشانی سے یہ بلکل ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤ ہمارا اس طرح کا ووٹ بس بس بڑی لمبی بینکوں ہلکے بہت ہلکے میں رہنے ہلا بندہ ہوں الیکشن میں یہاں ہمارے وام تو اس طرح ووٹ دیتے ہیں کہ فلان کے پاس کروزے میں ووٹ مانگتا ہے سوزوگی علی کو ووٹی کوئی نہیں دیتا تو یہ چھوٹے مانے ووٹر کی بات تو یہ رانہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو ارشاد صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک اپنی جگہ ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ پرپاگنڈا ہو رہے تو پرپاگنڈا ٹول کو اپنے سٹرنثن کریں لیکن آپ کی قیادت کو لے کر آپ کی جماعت سے مطالق ہے کہ وہ تیاری وہ ہلا گلا انتخابات کا یا وہ میل میٹنگز وہ نظر نہیں آرہی ہیں پیپلز پارٹی پھر تھوڑے بہت ہاتھ کو مار رہی ہے لیکن آپ لوگ بلکل ایک پرسرار خاموشی ہے ابھی تک مریم صاحبہ واپس بھی آئی ہیں تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے مریم بی بی نے بہت زیادہ یوت کو موبل آئیز کیا ہے پورے پورے زلوں میں پی پی کی سطح پر مقرر کر دی ہیں کافی موبل آز کیمپ لگوائے ہیں میرے وہ اس طرح کا محول بھی نہیں پنجاب میں لیکن ابھی میں بتاؤں یہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیں کہ کب الیکشن ہونے ہیں وہ ایک دو دن میں سامنے چیز آ جائے گی اور دی لیمیٹیشن کرنی ہے تو ان کا فریم ٹائم دیں گے وہ ٹائم فریم دیں گے اور اس میں لوگ شروع ہو جائیں گے مول بن جائے گا لیکن کریں گے مریم موبیلائز کرتی ہے بڑے کروڑ پولر ہے اور شباز صاحب کا اپنا نام ہے خدمت کے حوالے سے لوگ ان کو بہت پسان کرتے ہیں ان کی محنت کو ان کی خدمت کو ان کے ترقیاتی کاموں کو تو یہ ٹیم ورک ہے میاں صاحب تو نمبر ون ہیں وہ آئیں تو لیڈ فروری مارج میں بھی ماحول نہ بنا مصبت نتائج کا آگے الیکشن جلے گئے سینٹ کے الیکشن بھی مارج میں ہونے ہیں اس کے لیے تداروں کے لیے بھی آپ نے کوئی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ اگر ڈیلے ہوتے ہیں مزید تو اس کو ہم نے کس طرح روکنا ہے نہیں ہمارے بلکل تین روپے آج اور مہنگا ہوا اور تقریبا دو سو اکانوے پہ جو ٹریڈ کیا ہے انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ میں تین سو روپے تک جا چکا ہے ککر صاحب کی کابینہ ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن جو کچھ افسران ہیں جو شہباز شریف صاحب کے خاص افسران تھے وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے آپ کی حکومت کی پالیسی کو اگر نگرہ حکومت نہیں لے کر چلتی تو پھر معیشت کہاں پہنچے گی دیکھیں اسی لئے ہم کہتے تھے کہ ہمیں آہ قطعہ نظر اس کے کہ جو فیئر الیکشن کے لیے ایک کیر ٹیکر بانتی ہے کبھی بھی فیئر الیکشن کے ٹیکر میں ہوئے نہیں ہیں لہذا میں سمجھ تھا کہ ریسا دار صاحب کو بنا دیا جائے تو جو پروگرام ہیں یا ایم 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 پروگرام ہیں جس طرح انہوں نے ڈائریکشن دی ہے یا ایک پالیسی دی ہیں یا انہوں سیم سیٹ کر دی ہے اس میں اگر وہ لے کے چلیں گے تو وہ مصبت اثرات ہوں گے اس کے مصبت ریزرٹ آئیں گے لیکن اب کے ٹیکر آپ نے بنا دی ہیں اب دیکھتے ہیں کے ٹیکر کہ ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ چیز بہتر ہو میں کہہ اللہ کہے چکے راج ریاض صاحب کہ راج ریاض صاحب کو نام پیش کیا اس پر فورا آمادہ ہو گئے تسلیم کر لیا تو کیا مجبوری تھی کہ راج ریاض صاحب کے نام کو تسلیم کیا قبول کیا بجائے اس کے اپنا نام دیتے اور منوانی کی کوشش کرتے چودہ پارٹی ہم کے پیچھے گھڑی تھی نہیں اس لیے جب ڈھار صاحب کا دس پندرہ دن پہلے نام آہ میڈیا پہ تو اس وقت کوئی اتنا زیادہ کریٹسزم آیا اور بہت صلیح ہماری اپنی اتحادی جماعتوں کی طرف سے کوئی ریزرویشن آئی تو وہ نام ڈراؤ کار چھوٹے صوبے سے بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں اور کوئی اتنی کسی کو میران انتے اتراز بھی نہیں ہے سوائے اکثر مینگل صاحب نے کچھ تفزار کا ازار کیا ہے تو میران یہ ٹھیک ہے یہ جو فیصلہ ہوگا ہے آپ نے آپ نے عبدالمالک بلوچ صاحب کا نام دیا یہ کاکڑ صاحب آپ کی منشا سے نہیں ہے اس پہ نواز شریف صاحب راضی تھے کاکڑ صاحب کے نام پہ نہیں مجھے نہیں پتا مجھے پتا کہ ریاض ریاض صاحب نے پیش کیا ہے جو انہوں نے بتایا باہر آگ میڈیا میں نے پیش کیا اور انہوں نے مان لیا تو یہ ہمارے پاس انفرمیشن جس کو مان نا چاہیے اس پہ نہیں آپ کے پارٹی قائد کا اس پہ کیا موقف تھا اور ہے اب بھی نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پارٹی قیادت شباز صاحب نے تو خیر ایکسپٹ کی ہے شباز صاحب نے بڑے میاں صاحب سے یقینی طور پہ پوچھا ہوگا یہ مجھے ہے کہ انہوں یقینی طور پہ پوچھا ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا رضا مندی ذار کی ہوگی یا کنسرنٹ دی ہوگی تو پھر شباز صاحب نے بھی اس پہ ہاں کی ہوگی جی ٹھیک ٹھیک رانے صاحب بہت شکریہ رانہ تنویر صاحب مرسط ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بریک پھر سے آپ کو خوش شامد کہیں گے ارشاد صاحب کاکر صاحب کی کابینہ ابھی تک اناؤنس تو نہیں ہوئی ہے لیکن جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں سلطان علی علانہ صاحب ہیں ان کو وزیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح فیصل وارڈا صاحب کا نام بھی کہیں کہیں گردش میں ہے جلیل عباس جلانی صاحب کا نام بھی ہے اور باقی بھی نام سامنے آ رہے ہیں سرف راز بکٹی صاحب کا نام بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کابینہ چھے مہینے اس حکومت نے کام کرنا ہے اور پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو تین روپے آج بھی ڈالر اوپر جاتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کلیا کیا ہونا چاہیے ایک پلس پوائنٹ ان کے پاس یہ بھی ہے کہ ان پہ وہ لائیبیلیٹی یا برڈن نہیں ہے جو منتخب حکومت پہ ہوتا ہے تو وہ کرنا کیا ہوگا ککر صاحب کو ان چھ مہینوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ کے افراد ایسے ہونے چاہیے جن کی اہلیت صلاحیت کے ساتھ ساتھ خیل جانبداری جو ہے وہ بھی مسلمہ ہو یہ نہ ہو کہ وہ کابینہ ہی متنازع ہو جائے کسی ایک طرف سے دوسری طرف سے مسلمہ کے طرف پر سرپاد مکتی صاحب کو بنائی جاتا ہے تو وہ ایک خاص مزاج کے آدمی ہیں اس پر مینگل صاحب کا کیا نکتہ نظر ہوگا اچھے گزئی صاحب کا نکتہ نظر ہوگا باقی جو کئی لوگ ہیں ڈاکٹر مالک صاحب ان کا آپ نے سب سے زیادہ بے یقینی کو انسرٹنیٹی کو ختم کرنا ہے انسرٹنیٹی اس طرح اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ ہم زیادہ عرصے کے لئے بیٹھے ہوگی وہ بڑھ جائے گی انسرٹنیٹی ختم ہوگی کہ ان کو پتا ہو لوگ کہ جی اتنے دنوں میں فران تاریخ و ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ان کو معلوم ہو کہ ہماری رائے سے اب حکومت بننے لگی ہے بن جائے گی اگر آپ انسرٹنیٹی قائم رکھیں گے جتنے بھی قابل فاضل لوگ لا کے بٹھا دیں گے تو اس کے بعد معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ایک مثال ہے یہ جو ڈالر کی ریاست بچانے کے لئے اپنی سیاست کو قربان کیا تھا چاہی تو یہ تھا کہ جس دن وہ حکومت ختم ہو رہی تھی اس دن ملک کے اندر ایک استحقام آتا ایک استحقام کی علامت نمودار ہوتی لیکن یہ اس کے برقس ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے بہت کم ہوا ہے کہ جوں ہی آئی نگران حکومت آئے معاشی جو اشاری ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں اس لیے اشاد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے کہ الیکشن کب ہوں گے ہلکا بندیوں میں کتنا ٹائم ہے اور یہ بتایا کہ یہ حکومت اتنے عرصے کے لیے ہے چھے مہینے کے لیے بھلے ہو اور سیاسی جماعتیں اپنے میدان میں تیاری کریں یہ حکومت اپنا کام کریں اور یہ تاکہ کاروباری لوگوں کو سمجھ جائے کہ ہم نے پیسہ نکالنا ہے کاروبار دینا ہے تو اس طرح دینا ہے اگر ابحام رہے گا تو مزید یہ امنی چیئی ہوتی ہے ایک کام تو یہ دوسرا یہ ہے اس حکومت کو فیلڈ فراہم کرنی چاہیے تمام سٹیک ہولڈر کو تمام سیاسی جماعتوں کو تمام جمہوری قوتوں کو تمام ان لوگ کو جو میں سرین کے خواہ ہیں تاکہ معاشرے کے اندر جو ایک استراب اشتراب ایجان پیدا ہو گیا ہے سولہ مہینوں میں اس سے نجات ملے وہ بھی عدم استقام کی بنیاد ہے اور تیسرا یہ جو انتہائی اہم ہے کہ امام کو ایک ہوت دیں ایک امید دیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں اچھے حالات پیدا ہونے والے ہیں اور آپ کو اچھے کی امید رکھنی چاہئے لوگوں کو اگر یہ اندازہ ہو کہ ایسے لوگ ہیں اگرچہ نگران ہیں اگرچہ عبوری ہیں اگرچہ عارضی ہیں لیکن ہمارے لیے کام کر رہے ہیں ملک کے لیے کام کر رہے ہیں ملکی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے یہ کسی کے پابند نہیں ہیں اپنے حب الوطنی کی جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی ایک استحق آئے گا اور اس کے نگیجے میں بھی حالات بہتر ہوں لیکن ارشاد صاحب ایک سوال ہے دیکھیں اختیارات ان کے پاس محدود ہیں لیکن کچھ اختیارات معاشی اعتبار سے دے دیئے گئے جس بائی اس پہ یہ میرے خل کر سکتے ہیں اس پہ عمل درامت کروا سکتے ہیں اگر معیشت کو لانگ رن بہتر کرنا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا نہیں ہونا چاہیے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ان کی طرف سے گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ ہوگا لیکن یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بریادی چیز ہے یہ صرف معاشی اقدامات نہیں سیاسی اقدامات بھی ایسے ہونے چاہیے ملک کے فائدے میں ہونا چاہیں گے اور معاشی اقدامات بھی ایسے ہونے چاہیے اور سب سے بڑی جو اہم فیکٹر ہے ان کی غیر جانبداری ہوگی یہ پتہ چلے کہ کسی جماعت کے سیاسی ایجنڈے کو آگے نہیں بڑا رہے اور یہ غیر متنازع لوگ ہیں اور غیر متنازع فیصلے کر رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملک کے لیے بہتر ہے وہ یہ کیے جا رہے ہیں جو پبلک کا اعتماد دیکھیں جمہوری ممالک میں اور غیر جمہوری ممالک میں فرق کیا ہوتا ہے جمہوری ممالک میں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو چونکہ پبلک کا اعتماد حاصل ہوتا ہے ہمار ان کی پش پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اچھے فیصلے کریں برے فیصلے کریں ان کے منفی اثرات جو ہیں جو برے فیصلے بھی اگر ان کو کرنے پڑتے ہیں ان کے برے اثرات معاشرہ سہ جاتا ہے یہ جو معاشرے غیر جمہوری ہوتے ہیں وہاں پرابلم ہی ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی لوگ ناراض ہوتے ہیں پہلے ہی لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا جو ہی کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے اس کے منفی اثرات فورا آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے ان لوگوں فرینڈلی فیصلے کریں اور اس کی پروانہ کریں کہ ماضی میں کیا ہوا یا آگے کیا ہوگا یہ سب ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا آپ کا ارشاد صاحب آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے